جی ہلو دوستو میں ہوں کمر شیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ساجد تار صاحب تار صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر تار صاحب امریکہ کی جو کانگرس ہے وہ جس طرح پاکستان کے بارے میں بات کرتی ہے اور پاکستان کے داخلی انٹرنل میٹرز میں بات کرتی ہے بھارت کا جو اتنی بڑی ڈیموکریسی ہے وہ تو نہیں ان کو کرنے دیتے وہ تو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو انڈیا میں ریلیجس پریڈم کے انڈیکس کو میئر کرنے آتے ہیں ان کو ویزے بھی جاری نہیں کرتے ابھی بریڈ شرمن بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان میں کبھی وہ عمران خان کے حق میں بات کرتے ہیں کبھی وہ عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں اور دوسرا یہ جو بات چل پڑی ہے پاکستان کے اندر کے جو ایک کچھ لیگس آئی ہیں کہ ہماری جو انہربانی خر صاحبہ ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیشہ چائنہ کی طرف جو ہے اپنا جکاؤ کرنا چاہیے دوسرا پاکستان کے اندر تو عمران خان صاحب سڑکوں پہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ چودہ مئی کو اگر الیکشن نہ ہوئے تو میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا اور پھر دمہ دمسکل اندر ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے ہم مشکل سے ہی فینینشل ڈیفالٹ سے بچے ہیں تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو لگ رہا ہے کہ مزید پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے ہم دوبارہ اسی سیاسی فینینشل دلدل میں پھر جائیں گے دیفنیٹی آپ کا جو فینینشل اس وقت آپ کے جو تھوڑی سی سٹیبیلٹی ہے کچھ آکسیجن بھی لیے آپ کو تھوڑے دنوں کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی دوبارہ وہ فیز آئے گی کیونکہ آپ نے ابھی تک فنڈامینٹلز اکانومی کے ٹھیک نہیں کی آپ نے کسی چیز پر یہ فوکس نہیں کیا کہ یہاں سے ایکسپورٹ کیا کرنا ہے اس کے بغیر آپ نہیں بچ پائیں گے آپ کی صرف جو اپنی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی اندر کی اکانومی پلاٹ آپ کتنے بیچیں گے دیکھیں اس وقت تو اکانومی آپ کی پلاٹوں کی اگری کلچر ہے اس دفعہ گندم کی فصل اچھی ہوئی ہے لیکن آپ نے اگر اس طریقے صحیح طریقے سے organize نہ کیا تو آپ ماضی میں گندم بھی import کرتے رہے حالانکہ یہ اور اگری کلچر کرنے چاہوں گا کہ ادھار لے کر کرزے لے کر خیراتیں مانگ کر آپ country نہیں چلا سکے جو چھتر سال سے چل رہا ہے آپ کو fundamentals کرنے ہوں گے کسی نہ کسی کو strong leader کو وہ leader پاکستان میں موجود نہیں ہے اس وقت جو آپ کے leader they are called hybrid leaders trained by the agencies trained by the establishment اور وہ اتجاج اب تو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس powers limited تھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا میں سب سے بڑی مثال یہ دینا چاہوں گا کہ باہر سے جب آپ ادھار لینے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے باجوا صاحب جاتے تھے آج نئے آرمی چیف جا رہے ہیں تو جو پیسے لے کر آتا ہے تو خرچنا اس پیسے پر control بھی تو اسی کا ہوتا ہے تو یہ دیکھا جائے کہ hybrid hybrid نظام ہے آگر میں بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیپ صاحب کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی economy کی اوپر توجہ دیں کیونکہ کیونکہ یہ تو آتے ہیں اور پھر بات جا کے کہہ دیتے ہیں مارے پاس اختیار ہی نہیں اور اپنا پلڑا جھاڑ دیکھیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا فیکٹر ہے افغانستان سے جب امریکہ نکلا ہے پاکستان بکیم ڈرین سب سے بڑی بار وہ جو پہلے آپ کی امپورٹنس تھی وہ واشنین ڈی سی میں اب امپورٹنس نہیں ہے دوسرا آج اس وقت سب سے بڑی میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ اب امریکہ آپ سے بات کرے گا تو وہ بھارت سے پوچھ کی کریں وہ جکڑے جا چکے ہیں they are almost hostage in that relationship انہیں یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ ہم ہی آپ کو چینہ کے خلاف بہتر package دے سکتے ہیں آپ ہمیں package نہیں دے سکتے آپ اس وقت اور جو recent ابھی جو خلیل ڈیلزادے صاحب brand sherman صاحب یہ جو وہ 30,000 ڈالر مہینے کا ptii والے علاوی کا دے رہے ہیں that is working اس کی وجہ سے یہ ہو رہی ہیں brand sherman صاحب brand sherman صاحب ne clarification دی ہے کہ میں سیاسی سپورٹ میں نہیں آیا میں human rights کی سپورٹ میں نکلا ہوں تو میری گزارش یہ ہے brand sherman صاحب آپ کو vegan muslimaan نظر نہیں آتے آپ آپ کو ملک کے اندر آپ نے جو iraq تباہ کیا ہے iraqi آپ کو بچے نظر نہیں آتے آپ کو libya جو توڑ کے رکھ دیا آپ نے آپ کو وہاں human rights کی والیشن نظر نہیں آ رہی آپ کو human rights کی والیشن اگلے دن battle مقدس میں رمضان کے اندر وہ گھس کے جو انہوں نے مارا ہے ان کو آپ کوئی نظر نہیں آتا وہاں آپندے ہو جاتے ہیں لیکن جہاں سے آپ کے لابیے صاحب کے دوست جہاں سے آپ کو پیسے آ رہے ہوتے ہیں آپ کو خلیل زادے صاحب جتنا عرصہ پاور میں رہے ہیں پاکستان کے سخت خلاف رہے ہیں آج ان کو اتنا زیادہ درد ہے آج ان کی kidneys میں درد ہو رہا ہوں کہتے ہیں جی عبران خان صاحب کے پاس ہائے اللہ جی مارکے خان صاحب کو کچھ نہ کہا جائے وہ جو پیرنی کو کچھ نہ کہا جائے اتنی درد ہو رہی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا یہ ڈالر مر کی نہیں ڈالر میں بڑی طاقت ہے چیمہ صاحب یہ ڈالر کی وجہ ڈالر میں بڑی طاقت ہے جو میں واحد ایک آدمی ہوں دس سال سے چیخ چیخ ان کو کہتا رہا ہوں کہ خدا رہا واشنگین ڈی سی پہ توجہ دو آپ کی انفیسٹیشن کو اسٹیبلشمنٹ کو آپ کے سیاستدانوں کو میں منتین کی کرتا رہا ہوں دس سال سے کہ تمہارا کوئی پرسانے حال نہیں ڈی سی پہ توجہ دو لیکن انہوں نے پچھلے دور کے اندر میں پھر دوبارہ کرنا چاہوں پچھلے دور میں ایک لابی فرم کو ہائر کیا گیا ایک پاکستانی جنرلس جنرلس اس گیون ایڈرس پہ گیا ایک اپارٹمنٹ کے اندر کسی نے وہ کھولی بھی تھی لابی فرم اگر آپ لابی فرم ہائر کرنے کے مد میں بھی آپ وہاں پہ دیاری لگا جائیں آپ پیسے کھا جائیں تو پھر دیکھیں نا آج میں اس لیے کہتا ہوں آج عمران خاص کی لابی کام کر رہی ہے لیکن پاکستان کی لابی کام پاکستان کی لابی ہے ہی نہیں دکھ یہ ہے کہ جب امیر المومنین سڑھے چار سال سڑھے تین سال حکومت میں رہے ہیں اس وقت انہوں نے کوئی لابی فرم ہائر نہیں آج بلاول بھوٹو صاحب نے یہاں امریکہ میں وہ میرا مقصد ہے پاکستان تو وہ لگتا دورے پہ جاتی ہے رہائش ان کی امریکہ میں انہوں نے اتنے ریلیشنشپ اپنے ذاتی ٹھیک کیے ہیں کاش کے پاکستان کے ریلیشنشپ بھی ٹھیک ہے انہوں نے یہاں پہ ہر سیاستدان کو جا کے بتایا ہے کہ you need to accept me as a next prime minister لیکن پاکستان پاکستان کا مدہ رکھتے ہیں ان کے سامنے کاش کاش ان کو کوئی بھی بتاتا کہ قومیت کیا ہے نیشنلزم کیا ہے اور وہ میرے جو بلاول بھوٹو صاحب ہیں بہترم لیڈر ہیں وہ بھی میرا مصد آکسفورڈ گرینجویٹ ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے بچے آکسفورڈ ہارورڈ میں منی لائیڈرنگ سیکھنے جاتے ہیں وہاں سے تعلیم لینے نہیں جاتے کاش بلاول بھوٹو کو بھی پتا ہوتا کہ میں میں فارم نشرا پاکستان ام ناٹ ام ناٹ ریپرزینٹنگ بے نزیر بھوٹو والاسف زرداری امریکی ان واشہین ڈی سی ام نٹ پرموٹنگ می اون پرسنیلیٹی ہے لیکن یہاں جو آتا ہے وہ اپنی پرسنیلیٹی پرموٹ کرتا ہے پاکستان پرموٹ نہیں کرتا تو اس میں میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت اگر آپ کسی کو یہ شک ہو کہ ان کو جو ان کے پیٹ خراب ہوں گے امریکن کانگریسمنوں کے ان کا کچھ نہیں ہے. You are still irrelevant. اور آپ کے جو حالات ہیں وہ آپ کا آپ کی میں چھوٹی سیرز یہ کرنا چاہتا ہوں. دنیا کے ہر capital میں جب پاکستان کا نام لگا جاتا ہے تو سب سے پہلے آتا تھا ماضی میں آپ کا terrorism. اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے کہ آپ ادھار مانگتے ہیں. تیسرا فراڑ اور چوتھا money laundering اور جب بھی میں حیران ہوں یہاں پہ article لکھے گئے تھے کہ وزیراعظم یہاں پہ آیا تھا. پیسے مانگنے ڈیلیگیشن تین سو بندوں کا لے کر آیا فساد. کوک ساتھ پاکستان سے اس کے آئے تھے. کیمرمن ساتھ آئے تھے پاکستان سے. اور یہاں پہ آئی ٹی کا لکھے گئے تھے یہ پیسے مانگنے آئے تھا. تو یہ اگر آپ اس طرح کے. اب میں ایک چھوٹی سے میں آج آپ کو مثال دیں. چیمہ صاحب. میں نے آئی ٹویٹ کی ہے صبح. آپ کے پرائیم مینیسٹر شمال شریف صاحب. کنگ چارلز کی کورنیشن میں جا رہے ہیں. ایک کنٹری جو آرموس ہی آر آرموس بینکرپٹ. اخلاقی طور پر تو آپ بہت عرصے کے بینکرپٹ ہو چکے ہیں. فینینشلی بھی آپ بینکرپٹی ہیں سمجھے گئے ایک ادھار لے کے ملک پسنا ہی چلتے ہیں. کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی آپ کو. جانا چاہیے آپ. کینگ چارل تو اڈا پھوپی دا پترے ہو. پوچھنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے آدھا ملک کہ ختم ہو جائیے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف ٹوریزم کے لیے انہوں نے رکھی ہے. اس کے بعد اس کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. تو ضرورت ہے کہ پاکستانی ٹیکس پیرز پہ ایک جہاز اڑے اور پچاس اور سو بندوں کو ساتھ لے کے وکیشن کی جائے. سرکاری خرچے پہ جا کے لندن میں. لیکن یہ چیما صاحب یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں کوئی قانون کو پوچھنا چاہتا ہو کہ پرائیم نیسٹر صاحب وائل وار سپینڈنگ ٹیکس پیرز میں. آپ کیوں جائے. اخلاقیات جہاں پہ. مورلز ہوں. جہاں پہ ویلیوز ہوں. کیا ضرورت ہے. جانے کی میں سمجھتا ہوں جس تنی بینک جتنے آپ. یہ اسی عزیر آزم کی بات ہے. کہ وہ کہتا ہے میں جب فون کرتا ہوں تو فون لوگ اٹھاتے نہیں ہے ملکوں کے صدرے کہ میں نے پیسے مانگ جائے. اور اسی پرائیم نیسٹر کو کیا شوق چڑھ گیا ہے کہ وہ کنگ چارلز کے جا کے تو وہ اور کوئی رسپیکٹ نہیں ہونی ہے اس کی وجہ یہ ہے. یہ کس کے انہوں نے پوچھنا نہیں ہے کہ یہ کدھر سے آ رہا ہے بندہ انہوں نے پاکستان انہوں نے کہا اوئی پاکستان روز پیسے میں بندہ کیا عزیت ہو نہیں ہے آپ کی کو آپ کو تو بلائے بھی تو نہیں جانا چاہیے کیونکہ شرمندی کی ہونی چیز جانا کہ کیا کس چیز کو ریپریزنٹ کریں گے فراج کو دھوکے کو یہ ریپریزنٹ کریں گے جو آپ کے حالات ہیں حالات یہ ہوتے ہیں کہ ریسپیکٹ کیا ہو نہیں لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ واپس جائیں گے جانے تک آپ کی گورنمنٹ بھی ہو نہیں ہے کیا عزت آپ کی انہوں نے کرنی ہے لیکن پھر کوئی یہ کوئی کوئی سمجھائے تو سمجھ میں نے اس لئے بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جہاں پہ دو دو سو چار چار سو سال پرانی یونیوریسٹیوں کی ڈگرییاں ختم ہو جائیں فیل ہو جائیں ہارورڈ کولمبیا آرکس فورڈ وہاں کے حضرات جو پیدا ہی میں نے کہا تھا ایک بندہ پیدا ہی ہوا تھا پاکستان کا ہائیس آفیس ہولڈ کرنے کے لیے اس کو میں دیکھتا ہوں اور پھر وہ اس کی ساس کی ویڈیو نکلتی ہے محرم سے کوئی نہیں پتہ نہیں کس مو سے پھر پیٹھتے ہیں لوگ میرے تو میں آج با شاہر نے ایک لاس چیز محلت کرنا چاہتا ہوں میں اگلے دن شاہ محمود پریشی صاحب کا ریلیشنشپ آپ کے ہائیسٹ پاکستان بیگس جج کے ساتھ بچپن سے تو اس میں کانفیٹ آف انٹرس کی سپیلنگ دی ان کو آتے ہیں یا پھر انہوں نے پڑھے ہی نہیں کہ کانفیٹ کانفیٹ آف انٹرس چیز کیا ہے اور اس کو صرف شاہ محمود قریشی کو وہاں پہ صرف اس لیے اس ڈیلیگیشن کا حصہ بنایا گیا پرویز گھٹک کو اور حسد کیسر کو نکال کے صرف اس باجہ سے کہ اے پائی جاندہ رشتہ دار ہے پائی جاندہ تھو ریلیف یہ جج ہے جس ملک کے اندر بینچ اناؤنس کرنے کے اوپر لوگوں کو پتہ چل دیا اس کا فیصلہ کیا ہے وہ کیا ڈالتے ہیں جس بینچ کو دیکھ کر لوگ کہنے اس کا فیصلہ ہے یہ ہوگا ان ججوں کا حق ہے کہ وہ اس پر ججمنٹ دے پھر کہتے ہیں کہ دنیا میں 140 میں سے 128 ایک سو راتیلی سے نمبر ہے یہ دھالتے ہیں گے پھر کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ کینگرو دالتے ہیں میں تو ان کو کینگرو دالتے ہیں کینگرو دالتے ہیں کینگرو دالتوں کو بھی مورال سے ہوں گے کچھ سٹینڈڈ ہوں گے یہ کون سے دھالتے ہیں لوگ چیما صاحب پیسے ہی نہیں پیدل بھاگ رہے پاکستان سے جازوں والے تو ٹکٹ لے کے بھاگ رہے ہیں جن کی ٹانگیں کام کرتی وہ پیدل بھاگ رہے ہیں ایران کے بارڈر پر کبھی سربے کرے ہیں لوگ پیدل بھاگ رہے ہیں اس ملک سے کیوں بھاگ رہے ہیں یہ ان عدالتوں کو وجہ سے یہ جو پیدا ہی رول کرنے کے لیے ہوئے تھے جن کو جو پیدا ایچیسن کالیج نے پروڈیوز کیا پھر کولمبیا پھر کیمری اور دیگریاں فیر ستار صاحب ایک نئی بات سامنے آئی ہے کہ بسیکلی حکومت الیکشن جنرل الیکشنز بھی ڈیلے کر رہی ہے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ابھی تک کانسپیریسی ہیں یا جو بھی جیمگوئیاں کہہ لیں کیونکہ عمران خان صاحب پاور میں آ کے چیف جسٹس پاکستان کو تھری یئر ٹرم دینا چاہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی ٹرم کمپلیٹ ہوگی سیفٹمبر میں تو اس سے پہلے میں کسی طریقے پاور میں آ جاؤں اور میں قانون سازی کر کے اسی چیف جسٹس کو تین سالوں کے لیے رکھ لوں پہلے وہ آرمی چیف تین سالوں کے لیے اپنی مرضی کا لانا چاہتے تھے جب وہ نہیں لے کے آ سکے تو وہ چاہتے ہیں چیف جسٹس لے آؤں تاکہ جو قاضی فائز عیسی صاحب ہیں ان کو بیچ میں سے نکال دیا جائے اور یہ مرضی کے جو ججز ہیں وہ اوپر لے آئیں تاہر صاحب کبھی فوج میں مرضی کے ججز جنرلز لانے کی کوشش کبھی جوڈیشری میں مرضی کے ججز لانے کی کوشش یہ پاکستان کی جمہوریت بس یہ اپنے اسینی چیزوں کے لیے رہ گئی ہے اور وہ جو پچیس کروڑ ابھی نہیں تاہر صاحب سینسس آ رہی ہے جو ڈیجیٹل سو کالڈ سینسس ہو رہی ہے اس کے میں بڑے فلاوز ہیں وہ تو عبادی ہماری پچیس کروڑ تک پہنچ گئی ہے پچیس کروڑ کا ملک اور اوپر سے لیڈر بند گھاڑیوں میں بیٹھ کے اپنے عوام سے خطاب بھی کرتے ہیں اور اپنی مزی کے ججز لے کے آتے ہیں ہم دنیا کو کیا مو دکھانے کے قابل ہیں چیمہ صاحب آپ نے ایک بات بول گئے عثمان بزدارباہ صاحب بھی تو واپس آ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگلے دن کسی نے آرٹیکل بڑا خوبصورت لکھا ہے اس نے کہا کہ اس وقت دا پیرنی میڈم پیرنی is coming back strong reason کہ ان کی پرڈکشن ساری جو ہیں they were true they were true ان کی پرڈکشن جو وہ انہوں نے کر کے پتہ نہیں یاد تو ان کو آئی ہے سائی والا انہوں نے کسی نے بتائی ہیں پرڈکشن بھی یہ ہی ہو نہیں انہوں نے جو کچھ پرڈکشن کی تھی ساری صحیح آئی ہیں اور اکارڈنگ تو دس سنیریو اسمان بزدار اس کا میں ہے اور اس میں دیکھیں چیما صاحب خان صاحب واپس آئیں گے نہ صرف وہ جاج اپنی مرضی کا رکھیں گے یہ بھی ایک سنیریو ڈسکس ہو رہا ہے ہو سکتا ہے آرمی چین بھی اپنے مرضی کا لے یہ بھی ان کا ان کا ان کا اس دکار کی اس کے بعد الیکشن کمیشنر اپنے مرضی کا لائیں گے اس کے بعد ہر چیز وہ لائیں گے جو بنی گالا سے اپریٹ ہو رموٹ کنٹرول وہ ساری چیزیں رہیں گے اور ایک اور بھی ہے میں اگلے دن کسی کا میں نے آج سے کچھ ہفظہ پہلے ایک آئیٹیکل پڑھا انہوں نے کہا عمران خان کا علاج بھی عمران خان ہے وہ اس طریقے سے یہ کیلکولیشن ہے ان کے کیونکہ ان کا پہلے ریکڈ موجود نہیں تھا اس وقت جو اس وقت آپ کے پاکستان کے جو دانشواریوں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا علاج صرف یہی ہے کہ عمران خان کو پرائیم نیسٹر بنایا جائے یہ چھے منی سے زیادہ نے نکال سکے کیونکہ اس کے پاس بھی کوئی روڈ میپ نہیں ہے پاکستان کو بچانے کا اس کے پاس دیکھیں آپ سیاست سیاست سے روٹیاں نہیں پکتی سیاست کو آپ ہنڈی میں نہیں ڈال سکتے آپ جو ووٹ کی پرچیوں ہوتی ہیں وہ آپ روٹی کے اوپر رکھ کے کھا نہیں سکتے اس کے لیے اکانیمی چاہیے ہوتی ہے اکانیمی کا خان صاحب کے پاس کوئی حل موجود نہیں کوئی حل موجود نہیں خان صاحب کے پاس میرا مقصد خان صاحب کے ماضی کے اندر پاکستان was completely isolated اور خان صاحب کی یہ سب سے بڑی بیماری ہے صوبہ فیصلہ کرتے ہیں شام پہ یوں ٹم مار جاتے ہیں شام کوئی بندہ بھی ان پہ بات کے ان کے اپنی پائٹی کے اندر لوگ ان کا ان کا اعتبار نہیں کریں اس طرح ملک نہیں چاہیے stability آپ فیصلہ کریں چاہے غلط ہو برا ہو اچھا ہو اس پہ کہیں بھی رہے لیکن یہ کہ خان صاحب کے اندر نہیں ہے اور دوسرا سب سے بڑا جو پرولم اس وقت امریکہ نے یہاں پہ والسٹریٹ کا میں نے آپ کو کہا تھا جو آٹیکل ہے وش کے ہر پاکستانی اس کو ٹرانسلیٹ کرنے پڑھتا بڑے سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے ریڈیکلیزم وہ کہتے ہیں کہ ایک جو ایک ڈراما ہے ریڈیکلیزم کا انہوں نے شروع کر دیا ہے تالبانائزیشن کا جو بلکہ تالبان کو پشاور میں یہ آفیس بھی بنا کے دے رہے تھے وہ ایک جو ساتھ ٹاچ دے ہیں گے اسلامی ٹاچ دے رہے ہیں یہ خالد ریڈیزمی صاحب کا ساتھ جو انہوں نے وہ ڈراما شروع کیا ہے وہ بڑا خطرناک ہے پاکستان بہت خطرناک ہے اس جیو گرافیگ لوکیشن میں بہت خطرناک ہے اور وہ جس طریقے سے یہ آپ نے پاکستان کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں اب میں چھوٹی سی ایک بات کر دوں لیڈرشپ کے حالات یہ ہے کہ تقریریں کرتے ہیں کہتے ہیں خوف کے بہت توڑ دو خود مو بے والٹی ڈالتے پھر پنٹرادکشن کتنا ہے تزاد کتنا ہے لوگوں کو کہتے ہیں جیل بھرو اپنے بچے لندر میں بیٹھیں وہ آئے ہیں چار دن نہیں رکے یہاں پہ اور جب رہے ہیں تو جو تھی گاڑی